بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر کے بارے میں ڈی اے اے کے بارے میں تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہے یہ ڈپلومہ آپ کا اگر آپ نے میٹرک کر لیا اور آپ ڈپلومہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جن جو ڈپلومہ کر رہے ہیں یا جنہوں نے ڈپلومہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو ان کے بارے میں یہ ویڈیو کافی حیل فل ثابت ہو سکتی ہے تو فائنلی جی اگر آپ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چار اپشنہ سے ڈپلومہ کرنے کے ڈپلومہ آف میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرونکس اور سیول یہ چار قسم کے ڈپلومہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ ڈپلومہ جو کہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر ہوتا ہے یہ انجینئر آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن مکمل انجینئر یہ نہیں ہوتا یہ بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک انجینئر کا آسسٹینٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک آگے پھر ایک نیکسٹ لیول آتا ہے جس میں اپنے انجینئر جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتی ہے لیکن جس طرح ایف ایسی والا سٹوڈنٹس آگے انجینئر میں جاتا ہے اس سے جو ڈپلومے والا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اپنے ڈگری کے حوالے سے نالج اور وہ زیادہ کچھ اس میں پریکٹیکل کر چکا ہوتا ہے تو ڈپلومہ مکمل کرنے کے بعد آپ بڑی ایزی طریقے سے جاب کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا انٹر کے ایکول ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی یونیورسٹی میں بڑی آسانی کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈپلومہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کا سٹڈی ویزا لگ سکتا ہے آپ اسٹریلیا جا سکتے ہیں آپ کینڈا جا سکتے ہیں آپ یوکے جا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا ڈپلومہ ہے تو آپ سٹڈی ویزا پہ باہر نہیں جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ آئی ٹیم میں جا سکتے ہیں آپ انجینئر میں جا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ڈبلوما کر لیتے ہیں بڑی حسانے کے ساتھ آپ جاب کر سکتے ہیں اور اس کا جو سیلری پیکج ہوتا ہے وہ بھی اچھا تھا ہے اس کے علاوہ سعودی اور دبائی میں اس کی اچھی خاصی سکوپ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک یا دو سال کا تجربہ ہے اور وہاں پر کسی کمپنی میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویلیو دی جائے گی ایک عام بندے کی نسبت اس کے علاوہ ڈبلوما آپ اگر کر لیتے ہیں پاکستان میں آپ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بیلڈنگ کے حوالے سے اس طرح کا اپنا کام بھی کر سکتے ہیں بیلڈنگز بنا کے ان کو اگر سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈبلوما ہے تو آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ان چار ڈبلوما کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں جس میں بھی آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں زیادہ تار لوگ جہاں وہ ڈبلوما افسوسیٹ انجینئر جو سیول ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں سیول میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے بیلڈنگ لائن کا بیلڈنگ کے حوالے سے روڈ کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے الیکٹریکل میں آپ نے بجلی ویغیرہ کا کام الیکٹرونکس میں آپ نے مشینوں کا چھوٹے چھوٹے جو پارٹس ہوتے ہیں جس طرح موبیل ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتا ہے الیکٹرونکس جن میں شامل ہوتا ہے مشینے جو بڑی بڑے مشینے ہیں ان کے حوالے سے کام کرنا ہوتا ہے تو ہر ڈبلوما کی ایک اپنی ویلیو ہے اور آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ یہ ڈبلوما کر سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈبلوما کر رہے ہیں تو آپ جی دل سے کریں ہارڈ ورگ کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی اتن ہی ملے گی جتنا کوئی ایف ایس ای یا باقی ایف ای والے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان سے زیادہ آپ کو اس میں کامیابی مل سکتے ہیں تو فائنلی جی تھیکس فور واشنگ ویڈیو اگر اچھی لگئے لائک کر دیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو مینے ٹاپک سب اللہ حافظ